السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ جو فائر ہائیڈنٹس بللنگ کے چاروں طرف ایکسٹرنل فائر ہائیڈنٹ لگائے جاتے ہیں تو ان کی لوکیشن یا ڈسٹوپیشن کس طرح سے ہوتی ہے اکثر یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں تو فائر ہائیڈنٹ جو لگاتے ہیں ہم تو وہ کون سی بلڈنگوں میں لگانے چاہیے کہاں لگانے چاہیے یا کہاں نہیں لگانے چاہیے اس کے باوت این ایف پی اے نے کیا بتایا تو اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ فائر ہائیڈنٹ کون سی بلڈنگوں میں لگانا چاہیے جو این ایف پی اے ون نے ہمیں بتایا اور اس کے علاوہ جو فائر ہائیڈنٹ جو بلڈنگ سے کتنے ڈسٹنس پہ ہونے چاہیے اور ایک ہائیڈنٹ کا دوسرے ہائیڈنٹ کے بیچ میں کیا گیپ ہونی چاہیے اور ہائیڈن کی بلڈنگ سے ہائیڈن کا جو گیپ ہے یا ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہونے چاہیے اور دونوں کے بیچ میں میکزیمم اور مینیمم ڈسٹنس کیا ہونا چاہیے تو یہ ساری معلومات ایم نیفی اے ون کی مدد سے ہم حاصل کریں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ایم نیفی اے ون میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو فائر ہائیڈن پہلے تو لگنے کہاں چاہیے سب بلڈنگوں میں لگنے چاہیے جو نیو بلڈنگ ہیں یہاں جو بلڈنگ ہے وہ ری لوکیٹ ہو رہی ہے مطلب کے بلڈنگ وہ ایک جگہ سے شفٹ ہو کر دوسری ہو رہی ہے اور جو آپ کو وہ اتھارٹی ہے جس کی پرمیشن مختلف ملکوں میں اتھارٹی ہوتی ہے جو فائر فائٹنگ سسٹم ہے تو وہ اس کی اپروال دیتے ہیں اگر وہ اجازت دیتی ہے تو اس کے علاوہ آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں ورنہ جو بھی نیو بلڈنگز ہوں گی نیو بلڈنگز بن رہی ہے تو وہاں پر اس کو لگا سکتے ہیں فائر ہائیڈنز کو اس کے بعد آتے ہیں فائر ہائیڈنز کو کہاں نہیں لگانا چاہیے فائر ہائیڈنز وہاں نہیں لگا سکتے جہاں پر پانی کے جو ڈسٹیوبیشن ہے سسٹم ہے جو فائر فائٹنگ کے لیے پانی کا ڈسٹیوبیشن سسٹم ہے اس میں اتنا کیپیبل نہیں ہو تو وہ پانی جو ہے پانسو جی پی ایم یا ایک ادھار آٹھ سو ترانوے لیٹر پر منٹ سے زیادہ وہ دے نہ سکے تو وہاں پر نہیں لگانا ہے اور یہ جو پانی پانسو جی پی ایم دینا ہے اس کا ریزیوڈیل پریشر بیس پی ایس آئی ہونا چاہیے یا ون تھرٹی نائن پائنٹ نائن کلو پاسکل ہونا چاہیے ریزیوڈیل پریشر کا مطلب ہے جو پانی فلو ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے تو اس دوران جو چلنے کے دوران پریشر آپ چیک کریں گے وہ بی ایس پی ایس آئی ہو اور پانچ سو جی پی ایم سے اگر زیادہ نہیں دے سکتا سسٹم تو وہاں پر آپ کو فائر ہائیڈن جو یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان ایف پی ای ون میں بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ان ایف پی ای ون میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ضرورت نہیں ہے جہاں پر آپ مارڈیفیکیشن یا ایکسٹینشن ہو وارٹر ڈسٹیبیشن سسٹم کی جو پانی کا تقسیم کا نظام ہے اس کی جو ہے مارڈیفیکیشن ہو مارڈیفیکیشن کا مطلب اس میں کوئی بھی ترمیم ہو یا اس میں کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں یا اس کو بڑھا رہے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں سمجھتے ہیں تو وہ پاسیبل نہیں ہے جہاں وہ اتھارٹی ہے تو وہ آپ کو اجازت جب تک نہیں دیتی تو وہ آپ کو اتھارٹی دیتی ہے کہ یہ سسٹم لگانا چاہیے جہاں یہ ہائیڈرن لگانے چاہیے ورنہ آپ کو جو ان ایف پی ای ون کا جو اسٹینڈر ہے وہ یہی بولتا ہے تو یہ فائیر ہائیڈرن آپ نہیں لگائیں جہاں بھی مارڈیفیکیشن آئے ایکسٹینشن ہو وارٹر ڈسٹیبیشن سسٹم کی دوستو یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ جو فائیر ہائیڈرنٹ ہے اس کی لوکیشن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ فائیر ہائیڈرنٹ کی لوکیشن جو ہے بارہ فٹ یا تین اشاریہ سات میٹر جو فائیر دپارٹمنٹ ایکسس روڈ ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے یہ فائیر ایکسس روڈ دیا گیا ہے تو اس روڈ سے لے کر فائیر ہائیڈرنٹ کے جو ڈسٹنس ہے یا گے پہ وہ بارہ فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو فائیر ہائیڈرنٹ کی گاڑیاں یا فائیر کے لوگ جو ہیں تو وہ پہنچ سکے اور فائیر ہائیڈرنٹ کے ساتھ یہ فائیر وہیکل کنیکٹ ہو سکیں اور فائیر فائٹنگ کر سکیں اگر بلڈنگ میں خدا نہ خواستہ کسی میں آگ لگیے تو آپ کو جو بھی یہ فائیر دپارٹمنٹ کے لیے ایکسس روڈ دینا ہے تو روڈ سے لے کر فائیر ہائیڈرنٹ کے بیچ میں جو گیپ دینی ہے وہ بارہ فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری کنڈیشن یہاں پر یہ بتائی گئی ہے جو فائیر ہائیڈرنٹ کی ایکسس روڈ ہے اس میں جو ٹریفک آپ کی چل رہی ہے جیسے یہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح روڈ میں یہ گاڑیاں چلتی رہتی ہیں تو وہ گاڑیاں جو ہے جو فائیر ایکسس ہوتی ہے فائیر کے لوگ آ جاتے ہیں تو اس روڈ پہ جو مختلف گاڑیاں ہیں وہ تیس ہزار گاڑیاں پر ڈے میں چل رہی ہیں یا اس سے زیادہ وہ ٹریفک وہاں پر ہے تو اس صورت میں آپ کو جو ہائیڈرنٹ آپ کو دینے وہ دونوں طرف کے دینے فائیر ڈپارٹمنٹ ایکسس روڈ ہے تو وہاں پر لوگ آ سکیں اور الٹرنیٹ بیسے پہ فائیر فائٹنگ کر سکیں جیسے یہ فائیر فائٹنگ کی گاڑی ہے روڈ پہ ایکسس کر سکیں تو رائٹ سائٹ پہ بھی روڈ کے ہمیں فائیر ہیڈرنٹ دینے اور لیفٹ سائٹ پہ بھی روڈ کے فائیر ہیڈرنٹ دینے اگر ٹریفک زیادہ کی وجہ سے لوگ دوسری سائٹ پہ جو بلنگ کی سائٹ پہ فائیر ہیڈرنٹ پہ نہیں پہنچ سکتے تو وہ الٹرنیٹ جو فائیر ہیڈرنٹ ہے دوسری سائٹ پہ اس کے ساتھ یہ گاڑی کنیکٹ کر کے فائیر ہوس کنیکٹ کر کے اور جو بھی فائیر فائٹنگ کرنی ہے جہاں باہر سے یہ سسٹم کو آپریٹ کرنا ہے اور فائیر کو بجانا ہے تو اس صورت میں آپ کو بلنگ کے دونوں طرف فائیر ہیڈرنٹ دینے اس صورت میں تب دیں گے جب آپ کی جو گاڑیوں کی یہاں پر ٹریفک تیس ہزار پر ڈے کے حساب سے یا اس سے زیادہ گاڑیاں اس روڈ پہ چل رہی ہیں تو پھر آپ کو فائیر ہیڈرنٹ روڈ کے دونوں طرف دینے اس کے علاوہ فائیر ہیڈرنٹ اسٹالیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہیڈرنٹ سے دوسری ہیڈرنٹ کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ پچاس میٹر ہوتا ہے اور پچاس میٹر کا مطلب ہے تو وہ ایک سو پینسٹ فیٹ ہے تو ایک ہیڈرنٹ سے دوسری ہیڈرنٹ پہ جو ڈسٹنس گیپ آپ کو رکھنی ہے ایک سو پینسٹ فیٹ رکھنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیڈرنٹ سے لے کر کوئی بھی بلنگ ہے اس کے بیچ میں جو گیپ ہونی چاہیے بارہ اشاریہ دو میٹر ہے تو اگر فیٹ میں بات کریں تو وہ چالیس فٹ ہونی چاہیے جو الریڈی میں نے ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کی تھی تو یہاں پر ان ایف پی ای ون کے حساب سے تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا ان ایف پی ای ون میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو فائر ہیڈرنٹ آپ دے رہے ہیں تو مختلف جو سنگل یا ٹو فیملی کے مکان ہیں تو اس کے حساب سے یہ بتایا گیا ہے پہلی کنڈیشن یہ تو جو میکدیمم ڈسٹنس ہے فائر ہیڈرنٹ کا کلوز بلڈنگ ہے تو اس میں چھ سو فیٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہے اس کا مطلب ہے جیسے یہ سنگل فیملی یا ڈبل فیملی کے مکان ہیں تو اس مکان سے لے کر جو فائر ہیڈرنٹ کے بیچ میں جو گے پہ یا ڈسٹنس ہے وہ چھ سو فیٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے وہ سنگل یا ڈبل فیملی کے مکان کے لیے بتایا گیا ہے اور دوسری کنڈیشن یہ بتایا گیا یہ وہاں پر اگر آپ کو فائر ہیڈرنٹ لگا رہے ہیں تو میکدیمم ڈسٹنس جو ایک فائر ہیڈرنٹ سے دوسرے فائر ہیڈرنٹ کا ہے وہ آٹھ سو فیٹ ہونا چاہیے یا دو سو چھرالیس میٹر ہونا چاہیے تو یہ جیسے سنگل فیملی یا ڈبل فیملی کے مکان ہیں تو یہ ایک ہیڈرنٹ لگا ہوا ہے اور یہ دوسرا ہیڈرنٹ لگا ہوا ہے ان دونوں کے بیچ میں آپ کو ڈسٹنس جو ہے آٹھ سو فیٹ رکھنا ہے تو یہ میکدیمم ڈسٹنس ہے مکان سے لے کر ہیڈرنٹ تک آپ کو چھ سو فیٹ رکھنا ہے اور ایک ہیڈرنٹ سے دوسرے ہیڈرنٹ کے بیچ میں آٹھ سو فیٹ رکھنا ہے تو یہ میکدیمم ڈسٹنس ہے جو سنگل فیملی اور ڈبل فیملی کے مکان ہیں تو ابھی ہم سمجھتے ہیں جو یہ سنگل فیملی اور ڈبل فیملی کے مکاملی کے علاوہ جو دوسری بقایہ بلڈنگ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو میگزیمم ڈسٹنس جو فائر ہائیڈن کا آپ کو بلڈنگ کے پاس رکھنا ہے وہ چار سو فیٹ رکھنا ہے جیسے یہ سپوز کرتے ہیں یہ سنگل اور ڈبل فیملی مکام سے بڑی بلڈنگ ہے یا دوسری کوئی بلڈنگ ہے اس صورت میں اس بلڈنگ سے لے کر ہائیڈنڈ کا ڈسٹنس جو ہے چار سو فیٹ رکھنا ہے سنگل اور ڈبل فیملی کے لیے چھ سو فیٹ تھا میگزیمم اور دوسری بلڈنگ ہے تو اس کے لیے چار سو فیٹ ہے تو یہ میگزیمم ڈسٹنس ہے اور دوسری کنڈیشن یہاں پر یہ بتائی گئی ہے جو میگزیمم ڈسٹنس جو فائر ہائیڈنڈ کا ہے تو وہ پانچ سو فیٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ ایک فائر ہائیڈنڈ لگا ہوا ہے اور یہ دوسرا فائر ہائیڈنڈ ہے اور یہ سنگل یا ڈبل فیملی کے علاوہ دوسری بلڈنگ ہے اس صورت میں ایک ہائیڈنڈ سے دوسرے ہائیڈنڈ کے بیچ میں جو میگزیمم ڈسٹنس ہے وہ پانچ سو فیٹ رکھنا ہے اگر سنگل اور ڈبل فیملی کے لیے آٹھ سو فیٹ تھا اور یہ بڑی بلڈنگوں کے لیے پانچ سو فیٹ ہے تو یہ آلے جو ڈسٹنس ہے یہ میگزیمم ڈسٹنس ہے اور منیمم ڈسٹنس جیسے بلڈنگ سے میں نے آپ کو ہائیڈنڈ تک بتایا تھا وہ بارہ اشاریہ دو میٹر یا چالیس فٹ تو منیمم آپ کو بلڈنگ سے ہائیڈنڈ تک کا بیچ میں جو گئے پہ یا ڈسٹنس ہے وہ چالیس فٹ رکھنا ہے اور میگزیمم جو سنگل یا ڈبل فیملی مکان کے لیے چھ سو فٹ رکھنا ہے اگر بلڈنگ ہے تو اس کے لیے چار سو فٹ رکھنا ہے بلڈنگ سے لے کر ہائیڈنڈ تک یہ میگزیمم ڈسٹنس ہے اور یہ منیمم ڈسٹنس ہے اور دوسرا جو یہ آپ کو ایک ہائیڈنڈ سے دوسرے ہائیڈنڈ کا ڈسٹنس بتایا تھا یا پچاس میٹر یا ایک سو پینسٹ فٹ تو یہ منیمم ڈسٹنس ہو گیا اور میگزیمم ڈسٹنس یہاں پر بتایا گیا ہے تو وہ آپ کو اگر سنگل فیملی یا ڈبل فیملی مکان ہے تو اس کے لیے آٹھ سو فٹ رکھنا ہے اور آپ کے بلڈنگ ہیں تو اس کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ پانچ سو فٹ آ جائے گا یہاں پہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہائیڈنڈ کے بیچ میں ڈسٹنس کتنا ہوتا ہے اور بلڈنگ اور ہائیڈنڈ کے بیچ میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو فائر ڈپارنڈ میں ایکسس روڈ ہے تو اس کی آپ کو کیا گیپ رکھنی چاہیے جو ان ایف پی ای ون میں بتائی گئی ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ کو فائر ہائیڈنڈ کی لوکیشن اور ڈسٹیبیوشن کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہوگی اور مزید میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جس میں فائر ہائیڈنڈ کے مزید معلومات جوں گا جو ان ایف پی اے کے مختلف اسٹینڈرز میں دی ہوئے اس کے ساتھ تنویر آمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ